بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آج کے شو بہت امپورٹن شو اس وجہ سے ہے کہ اس کا ہمارے پورے ریجن میں خاص طور کر افغانستان کے جو پیس پروسس کی ساری سٹوری جو ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں تھوڑی حمد کر کے اس پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس میں بہت ریسرچ اور بڑی میند ہوئی ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان کی افغان طالبان جو پولٹیکل وینگ ہے اس کے ملہ غنی برادران ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے اس میں جنرل فیض آئی ایس آئی کے ہیڈ بھی موجود تھے اور سولہ کو جب اے پی ایس کا سانیہ ہم لوگ اس کی برسی جو تھی چھٹی برسی تھی اس پر سوگ منار تھے تو شاہ محمود قریشی نے افغان طالبان وقت کا استقبال بھی کیا باہر آ کر انہیں ملے بہت سے میرے لبرل دوستوں نے تصاویر میں سے شیئر کی اور مزاق بھی اڑایا کہ ایک طرف تو سولہ دسمبر آپ اے پی ایس کے سانے پر تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ضربے عصب کو سراتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں اور پاکستان کی جو ٹی ٹی پی ایس کو برا بلا کہتے ہیں اور دوسری طرف جو طالبان جو ان کو پروٹیکل اس طرح دیا جا رہا ہے تو یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کی پالیسی ہے کیا تو آپ یقین جانے بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا اس لئے میں نے سوچا اس پر تفصیل سے ہم ریسرچ کریں اور یہ آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ سب کو یہ معاملہ سمجھ آئے ہو کیا رہا ہے افغان طالبان اور طریقہ طالبان جو وہ دونوں ان کے درمیان الجنے بہت سے پائی جاتی ہیں بہت سے لوگ سمجھ دیں یہ سب ایک جیسے ہیں کیا یہ وہی افغان طالبان ہیں جنہوں نے اے پی ایس میں جو آپ کو پتا ہے سانیہ تھا وہاں پہ جو ظلم کیا کیا ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان میں امن کا جو پروسس یہ جو بھی چل رہے کیا اس میں وہ شامل ہیں اس میں ہم سارا آہاتہ کر کے میں آپ کو ساری کی ساری جو ریسرچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم اس کا نتیجہ آخذ کرتے کہ جو آج لوگ عمران خان سے ملے ملا غنی برادران ان کا کیا تعلق ہے کیونکہ آج شاہ محمود قریشی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور وہ یہ دوسری تیسری دفعہ لگتار بتا رہے ہیں کہ جو ہمارا دشمن اگر کوئی انڈیا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بقول تو اس میں وہ الیٹ ہو ہم دنیا کو بار بار بتا رہے ہیں اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں ملا غنی برادران کی ملاقات کے فوراں بعد سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھ نوک ہے کہ افغان طالبان اور القاعدہ کے مابین ایک بڑا بنیادی فرق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ طریقے طالبان جو القاعدہ کے نظریاتی گروپ تھا اسے افغانستان میں جو طالب تھی اسے انہوں نے تشکیل دیا جبکہ افغان طالبان یہ ایک دیسی تحریک تھی اب ذرا غور سے سمجھے گا افغان طالبان ایک دیسی تحریک جو انیس سو چرانوے میں اس وقت شروعی جب ملا عمر نے تقریباً ترپن کے قریب جو طلبہ تھے ان کو ساتھ لیا اور پھر انیس سو چرانوے میں کندھار کے ان جنگجوہوں کے ساتھ انہوں نے دو لڑکیوں کو بچایا تھا یہ ایک بڑی مشہور خبر ہے اور اس وقت انہیں ایک روبین ہڈ کے طور پر سامنے وہ آئے ملا عمر حکمت یار اور احمد شاہ مسعود ان کے درمیان جو انٹرکوائن جنگ ہوتے تھے یعنی جس میں ایک اندرونی جنگ لڑکے کسی علاقے پر یا کسی کسی بھی وجہ سے کسی بہت مسئلہ کی وجہ سے آپ کہہ لیں کسی وجہ سے بھی لڑتے ہیں واپس میں ان دونوں کی جنگوں سے افغان بلکل تنگ آ چکے تھے اور آپ لوگوں کو بڑی حرانگی بھی ہوگی کہ شمالی اتحاد جو کہ احمد شاہ مسعود تھے اس کے ہیڈ یہ شیعہ ہزارہ جو ایران سے تھے اس گروپ کو سپورٹ وہاں سے ملتی تھی ایران سے انہوں نے بھی ملا عمر کی حمایت کی تھی اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ملا عمر کتنے مقبول تھے اس دور میں بازابطہ طور پر طالبان تحریک کو ایک ملین ڈالر انہوں نے نقد بھی دیا تھا اور پھر طالبان نے اسپن بولدک پر ایک بڑی سی جیسے ندی نالا ٹائپ ایک بڑی جگہ ہے وہاں پر سرنگ تھی ایک بڑی سرنگ تھی اس پر قبضہ کیا اور سرنگ کے اندر مزید سترہ سرنگیں نکلیں وہاں پر انہوں نے بے تاشا گولہ برود اور اسلحہ جو ہے کٹھا کر لیا وہ اتنا زیادہ تھا کہ یہ تین ڈویجن جو ہے فوج کی ان کو سپلائی کرنے کے لئے کافی ہے پھر آپ کو پتا ہے سپٹیمبر نائن آیا پھر طالبان نے قابل تک جو ہے وہ کنٹرول سنبھال لیا وہ آستہ آستہ پھلاتے رہے لوگ ان کو مشہور تھے ان کے جو کام تھے لوگوں نے ان کو سرا وہاں پر جو افغانستان کے لوگ تھے ملہ عمر نے قابل پر حکمرانی کے لئے جو ہے ملہ اہم ربانی کی سربراہی میں چھے افراد کی ایک مجلسے شورہ قائم کی اب آپ یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ دنیا میں کسی بھی لیڈر کو ملہ عمر کی طرح اتنے راز اور اسرار سے گھراؤ افغانستان نہیں ملا تو القاعدہ کے برعکس بالکل القاعدہ کے برعکس تھا افغان طالبان کا جو تھا ایک مقامی ایجنڈا تھا کہ وہ جو افغانستان کے انٹرنل جو معاملات تھے وہ انہی کی حد تک محدود تھے اونیہ تک سوچتے تھے اور افغان طالبان جو تھے وہ ستمبر گیارہ کا جو تھا اس حملے میں ملوث بھی نہیں تھے امریکی حکومت نے جب نو یارہ کمیشن کی رپورٹ میں ایک اہم حصہ ہے اگر آپ اسے پڑھیں بھی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی القاعدہ کی جو قیادت تھی اس میں اختلاف رائے کا بندر ذکر کیا جاتا ہے اور جہاں جہاں یہ ذکر ہوا ہے انہوں نے یہاں پر یہاں تک لکھا کہ ملہ عمر نے امریکہ میں ان حملوں کی مخالفت بھی کی اور وہ اس کی نو یارہ کی جو حملے کی مزمت کرنے والا پہلا شخص تو اس وقت پھر ملہ عمر نے اس سے ملوث ہونے سے انکار کیا اور پھر اسامہ جب آپ کو پتہ ہے اس میں شامل ہو گیا القاعدہ میں اور اس کے لئے جو ازاد عدالتوں کا ملہ عمر نے کہا کہ اس کے شمولیت کے لئے آپ ایک ازاد عدالت بنائیں وہاں پہ چیک کریں لیکن امریکہ چونکہ وہ جلدی میں تھا انہیں جلدی سے جلدی اپنے عوام کو بھی جواب دینا تھا ساتھ اکتوبر کو پھر سی آئی اے کی پہلی ٹیم دوزار ایک میں افغانستان میں گیری شورن نام تھا انکہ دس ملین ڈالر لے کر اس وقت جو تھی وہ اتری سی آئی اے کی اس ٹیم نے ایک مشترکہ انٹیلیجنس سیل قائم کیا اور ان کی مدد کی امرال سالح نامی شخص نے اس کی میں ٹوٹر پر یہ تصویر شرکی صوبوں میں اپریشن شروع کر دیا ان کے بے تہاشا اپریشنز ہوئے آپ یقین کر ان کے نام دہا اپریشن این آکونڈا تھا اس میں ورلڈ شیل تھی اس میں ماؤنٹ لائن تھا سنیپ تھا ڈرائگن تھا مطلب جو جو نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں مطلب ان کے نام اتنے زیادہ ہیں کہ وہ یاد کرنے مشکل ہیں واری پر سویپ تھا ان کا ماؤنٹن وائپر تھا ماؤنٹن رسیل یہ جتنی بھی آج کل آپ کو گیموں کے نام نظر آتے ہیں سارے اس دو اپریشنز کے نام انہوں نے لکھ کے وہاں پر بڑا اپریشن مشن کرتے رہے ہیں اچھا اتحادی فوج نے جو مشرقی صوبوں میں اور جنوب میں یاد رکھیے اپریشن کیے ان اپریشنز سے یہ ہوا کہ انہوں نے بہت زیادہ وہاں پر بندے جو ظاہر ہیں اپریشنز تھے ان میں بندے انہوں نے پھڑکانے شروع کر دی ہیں وہ پھر بندے وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے اب ظاہر ہے وہاں پر ملٹری اپریشن چل رہے ہیں تو لوگ اس علاقے میں تو نہیں رہ سکتے خاص طور پر جن سے آپ لڑ رہے ہوں انہوں نے آگے سے کاروائیاں تو کرنی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا فرار کا راستہ بھی اختیار کرنا ہے تو دورانے فرار جو ہونے والے راستے تھے ان کا محاصرہ کرنے کے لیے انہیں زمینی فوج کا استعمال نہیں کیا انہوں نے بجائے نوملی یہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو القاعدہ کے جنگجو تھے وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں وہاں پہنچ گئے اب یہاں تک آپ نے سننی ہے بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ نے ویڈیو چھوڑنی نہیں کہ جب یہ لوگ وہاں سے فرار ہو کر ہمارے ڈیورنٹ لائن کروس کر کے دو سو انچاس راستے ہیں وہاں کے آپ کو انپردو بہت زارے راستے ہیں انہوں نے بڑے غصے سے جنرل فرانک سے کہا بھی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ان کو مار رہے ہیں یہ باقے ادھر آ رہے ہیں یہاں پر ایک سو پچاس کے قریب تو وادی ہیں مطلب آپ کو پتہ ہے پورا ایک افغان پہاڑی سلسل ہے وہاں پر یہ جب باقے آئیں گے تو ہم انہیں کہاں پر ڈھونڈیں گے اور ہم ان کا کیا علاج کریں گے یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ میرے دوستو یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ جہاں سے پاکستان کے حالات خراب ہوئے دسمبر میں جب یہ تورا بورا کی لڑائی سے کور پھر ایون صدر بوش نے اپنی ٹیم سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ یہ جو پاکستان افغانستان سرحد ہے جو کتنا بڑا مسئلہ ہے اس پر ہم کسی طرح روک ٹوک کر لیں یہاں پر ہمارا کنٹرول کسی طرح آ جائے تو اس کے جواب میں جو کریمپین تھے اس وقت کے ان کے ہیڈ تھے انہوں نے انستادی دیشت گئی انہوں نے کہا زمین پر کوئی فوج ایسی نہیں ہے جو اس علاقے میں لگا سکے بڑے عرصے تک کرتے رہے کوشش تو اس پر ٹائم زائے کرنے والی بات ہے اپنا نہیں دیں اس وقت پھر جنرل مشرف نے خیبر کرم اور ارکزئی تینوں میں تین برگیڈ جو تھے وہ انہوں نے بلوک پوزشنیں قائم کرنے کا کہا کہ آپ یہاں سارے علاقے کو روکنے آپ نے اور اس کی حقیقت کے باوجود کہ اس وقت ہندوستان کے بھی اب یہاں پہ جو آج شاہ محمود بھی پریس کانفرنس ہے اس کا ریفرنس دیکھیں کہ اس وقت پھر ہندوستان نے دس ماہ کی جو فوجی موقف تھا اس میں اپنی افواج کو آگے لے کر آئے اس وقت واجبائی جو تھے وہ ایک انہوں نے کہا بھی اور جنرل مشرف نے کہا بھی کہ یہ آپ کے ساتھ تباہی والا کام ہوگا اور یہ ہوا ان کی دوز اردو میں انہوں نے آٹھ سو فوجی ان کے جو ہندوستان کے یہاں پر جو ہے وہ لڑو گئے اس کے بعد پاکستان کی جو پالیسی تھی کہ امریکہ کو تو انہوں نے ضرور ہاں کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ظاہرہ کو اپشن نہیں رہی تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یس کر دیا تھا وہ جاد ہوگا آپ کو مشہور you are with us or against us تو انہوں نے یس کر دیا تھا اس میں کے دوز میں جب افغان طالبان کے اور آئی ایس آئی کے چند الکاروں کی قیادت کو پھر بھی پریزیڈ مشرف نے بچا لیا تھا یہ افغان قیادت تھی طالبان کی اس لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے الکایدہ کو مکمل طور پر سلاکے سے خطب کر دیا پاکستان نے چھ سو ستر کے قریب ان کے جو کارکن تھے ان کو گرفتار بھی کیا بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیے اور ان کو تقریباً ان کی کمر تون کے رکھ دی پاکستان نے اور یہی پاکستان کی بہت بڑا کریڈٹ تھا اور دنیا کو پاکستان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس میں آپ دیکھیں بڑے بڑے نام تھے ابو زبیدہ خالد شیخ تھا رمزی یاسر الجزیرہ تھا خالد بن اتش تھا جلدش تھا احمد گلانی تھا ابو فراج تھا نصار تھا ابو لائت تھا یہ سب وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے نام تھے ان کے تو جیسے ہی ان کا ایجنڈہ افغانستان سے کیونکہ افغان طالبان تو آگے سے بڑھنے ہی نہیں چاہتے لیکن القادہ کی چاہتی تھی ورلڈ وائڈ لیول پہ کام انہیں پھر شیخ عیسیٰ مصری جو تھا ان کا بعد میں بنا اس نے بیت اللہ محسود کو یہ باور کرایا کہ یار آپ کی جو لڑائی ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہے یہاں سے کام سارا خلاف ہوا اور جو افغانستان میں جو لڑے لوگ ہیں انہوں نے کہا نہیں بھئی ہم ان سے پاک فوج تو مسلمانوں کی فوج ہم ان سے کیوں لڑے تو پھر قبائلی علاقوں میں آپ کو پتہ جو پولٹیکل ایجنٹس ہوتے ہیں جو عام طور پر مقامی ملیشیا جو بھی ہو ان کے ساتھ ہوئے تھے نیک محمد تھا اس جیسے لوگوں کو بیت اللہ محسود کو انہوں نے پھر پیسے لگائے اصلا لگایا اور پھر کچھ عرصے کے بعد القادہ کے پاس جو تھے فوجی آپشن جو تھے معاہدوں کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ ان کے درمیان ایک مضبوط گڑھ کی احسیت ان کی بن گی اب اس کے بعد اسلامی تحریک کے نام سے جو ازباکستان سے تھے انہوں ان کی حمایت کرنے والے وہ شخص تھا تائر پلیدو اس کا نام تھا اس نے افغانستان کے اہم اتحادی تھا اس نے اس دوران کیا کیا کہ مولا عمر نے اپنا ایک الچی اس کے پاس بھیجا کہ یار تم شمالی اور جنوبی وزیرستان میں جو بیت اللہ محسود محسود سمیت جو لوگ ہیں ان کو آپ لوگ پاک فورد کے ساتھ مت لڑیں انہوں نے ایک فتوہ بھی دیا کہ پاک فورد پر حملے کرنا جائز نہیں ہے وہ سارا آپ کو یاد ہوگا پورا اخباروں میں بڑی انفرمیشن آیا کرتی تھی تو آپ لوگ ان کے ساتھ مت کریں آپ ہمارے ساتھ آگئے یہاں پر ہم جنگ میں شامل ہیں لیکن ان لوگوں نے بلکل اس چیز کو نہیں مانا اور پھر یہاں سے سیپریشن شروع ہوگی اور پھر یہ اصل میں کہانی ہے آپ کو ساری جو میں نے آپ کو سٹوری پوری بتائی ہے تحقیق سے حقیقت سے یہی سارا ان کا بریک پوائنٹ بریک ایون پوائنٹ یہاں پہ یہ الاد الاد ہوگی بریک اپ ہوگی ان کا اور پھر جو افغان طالبان تھے وہ سائٹ پہ ہوگی اور وہی افغان طالبان تھے جو افغانستان کے اندر کام کرنا چاہتے تھے جبکہ تحریکی طالبان پاکستان جو انہوں نے نام رکھ دی اس کا بعد میں اس میں بہت سارے غیر اور ناصر شامل ہو گئے بہت سارے جن کا کسی صورت میں کوئی کاؤز نہیں تھا اور پاکستان کے لئے مشکلات یہ بن گی کہ اب پاکستانی طالبان جو تھے وہ مولا عمر کی بات مانتے نہیں تھے اور جو ادھر کے جو تحادی فوج ان کے ساتھ لڑی تھی اور یہاں پر یہ پاکستان کے لئے مسئلہ کھڑا کر دیا انہوں نے اس ساری سچویشن میں آپ کو پتہ ہے کہ اور ٹی ٹی بی جو تھی ان کے طریقے طالبان انہوں نے پچاس ہزار جنگجو جو تھے وہ وزیرستان میں جمع کر لئے تھے اور پھر انہوں نے کہا جی کہ اب پاک فوج پر حملے کو رو پھر وہ سارا پاک فوج کی ابھی تک جو آپریشنز چل رہے ہیں آپ یقین کریں ابھی تک اس علاقے میں جو اب آپ دیکھیں پی ٹی ایم بھی جو زیادہ تر اپنے مظاہرے کرتی ہے کیونکہ جو کلیٹرل ڈیمیج میں نقصانات ہوئے تو یہ ساری وجہ تھی اس علاقے میں اب اس علاقے کی سچویشن یہ بن چکی ہے اب جو ملہ غنی برادران ہے یہ وہ افغان طالبان کے جو بچے ہوئے لوگ تھے جن کی میں ساری آپ کو ڈیٹیل میں نے بھی ڈسکس کی ہے یہ لوگ پاکستان کے ساتھ تھے ان کی حمایت پاکستان کے ساتھ تھی اسی لئے آج جنرل فیض کی شمولیت وہاں پر بڑی اہم تھی کہ یہ سارا ایک سیکونس ایک سلسلہ چان رہا ہے اور اسی لئے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ طالبان جب تک یہ افغانستان کے طالبان امن کے لئے نہیں آئیں گے سامنے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان تو اپنے آپریشنز کر رہا ہے جو اپنے اندرونی جو ہمارے مسائل کھڑے ہو چکے تھے اس کو تو آپریشن کیے جا رہے ہیں لیکن ان کا اگر امن پروسس آگے چلتا ہے تو اس سے جو ہمارے اردگرد جو نیبرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پر مسائل ہمارے لئے بڑے ان کو اس میں بڑی سخت جوہاں ناکامی پیدا ہوگی امید ہے یہ ساری جو ریسرچ آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ نہیں باتیں ضرور ملی ہوں گی اپنی رائے کا اس پر ضرور اظہار کریں اور اس ویڈیو کو دیکھیں اور لوگوں کو شیئر کریں وہ ہمارے لئے بیٹھتے جو ہمارے بیٹھتے وہ ان کے لئے گھٹے تو اس ساری سیچویشن کو اب آپ کے سامنے رکھا ہے دعا کریں کہ اس پورے علاقے میں ریجن میں ہوں کیونکہ یہ جو آج کی ملاقات ہیں اس ملاقات سے بہت ساری باتیں تیہ ہوئی ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اب یہ افغان جو پیس پروسس سے آگے چلے گا اتحادی فوجوں کا انخلاہ ہوگا وہاں پر کوئی پاور کا ویکیوم نہیں ہوگا افغانستان کے لوگ خود اپنے لیڈر چنے اپنے جو کریں پاکستانوں کی فل تعاون کرے گا کیونکہ پرامن افغانستان اس پورے خطے کے لئے جو بڑا ضروری ہے